اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدت من لسانی یفقه قولی مہدرم خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج سورة الزلزال کا حدف بیان کیا جائے گا یہ سورت مدنی ہے اس سورت کا نمبر نائنٹی نائن ہے اور زلزالہ اس کا ٹاپک خیامت خائم ہونے کے وقت کی حوال لاکیوں کا اس میں ذکر آیا ہے اور اللہ نے ایک مندر کھیچا ہے کہ خیامت کے دن یعنی زلزالہ سے متعلق سارے بیانات ہوئے جس دن زمین جو ہے اپنی داخلی اشیاء باہر نکال پھیک دے گی اور بنی آدم کی عامال کی گواہی دے گی یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے جس کسی کے ذہن میں یہ بات درو تازہ رہے کہ ہمیشہ وہ اپنے عامال کی اصلاح میں ہمیشہ کوشہ رہے گا کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس کی جو حمل لاکیاں ہوگی اور مالک یومی الدین کا تصور یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن جو مالک ہوگا یعنی فیصلے کے دن جو مالک ہوگا یہ تصور انسان کو بدعمالیوں سے روح دیتا ہے یہاں جو نقشہ کی جا گیا خیامت کا اور زلزلے کی شکل جو بتائی گئی ہے یہ اصل میں انسان کو چوکنہ کرنے والی بات ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ وقت تو پھر انسان ہر لمحہ اپنے آپ کو کوشہ رکھے چوکنہ رہے چیک کرتے رہے اپنی اصلاح میں جھٹے رہے اور اپنے قول اور عمل سے سامنے والوں کی بھی اصلاح کرتے رہے اتنے سلفش بھی نہ ہو جائیں کہ اپنے بارے میں تو سوچ لیا ہے لیکن سامنے والے کے بارے میں خیال نہ ہو بہرحال آمنو یعنی علمِ قرآن بھی سیکھنا ہے عمیل السالحات جو کچھ سیکھا ہے فوری عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اور تواسع بالحق جو کچھ سچ بات پر عمل ہوا ہے قرآن پر عمل ہوا ہے صحیح احادیث پر عمل ہوا ہے لوگوں کو تلقین بھی کرنا ہے اور ساتھ میں آخری جو مراس سبجٹ یا اقزام وہ ہے تواسع بالصبر اس کام میں جو آنے والی تکلیفیں ہیں بخوشی رادی رہیں سبر کریں اور لوگوں کو سبر کی تلقین بھی کرتے رہیں اس سورے کے اندر خیامت کی حوال لاکیاں اور اس دن خیر اور شر کے حساب کی باریکی کا تصور کیا گئے تذکرہ کیا ہے اگر ہم آیت نمبر ایک سے لے کر آٹھ تک ون ٹو ایٹ اگر جائزہ لیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئے گی اس سورے کے اندر کہ اس میں خیامت کا تصور بتایا گیا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ میں خیر اور شر کے حساب میں جو باریکی ہوگی ہے ذرہ برابر کا امرڈ آیا ہے کہ ذرہ برابر اگر نیکی کی ہے تو اس کا بھی جو ہے اس کو حصہ ملے گا بدلہ ملے گا جزا ملے گی اور ذرہ برابر بدیوی کی تو اللہ کے عدل کا یہاں پر عدل کیسے ہوگا یہ بتانا مقصود ہے تو لہذا ہم کو چاہیے کہ اس باریکی سے اپنا زہزہ لے اپنی اسلام میں جھٹے رہے انشاءاللہ باس بادل موت کے عقیدے کو ثابت کیا گیا اور بتایا گیا کہ آمال کی اعتبار سے ٹکانہ جنت بھی ہو سکتا ہے اور جہنم بھی ہو سکتا ہے یہ تصور جیسے میں بتائی آپ کو کہ آخرت کا تصور ہی انسان کو نیک عمل کی طرف توجہ دیتا ہے نیک عمل کرواتا ہے اپنی اصلاح پر انسان ہمیشہ کہ میرے نفس کی اصلاح ضروری ہے اس معاملے میں مجھے آخرت کا خیال لگتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے یہ تصور خود بخود اٹھوا جاتا ہے لیکن اگر وہ قرآن سے جڑاوہ نہیں ہے حدیث صحیحہ سے جڑاوہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خول اور فعل سے جڑاوہ نہیں ہے وہ عمل کو نہیں دیکھتا ہے اور مالکی امی الدین کا تصور اس کے دماغ میں آ کہہ سکتا پہلی بات اگر آیا تو پھر یہ شکل میں جو ہم قرآن چاہ رہا ہے ویسے انشاءاللہ ہم کرنے والے بنیں گے تو بتا رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانا ایک مومن کا ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان کے چھے جو ارکان ہیں اُد میں سے ایک رکن ہے کہ کسی مسلمان کا ایمان اس کے بغیر خابل خبول نہیں ہے تو یہ ہے اصل میں ہمارا ایمان کا تصور اخید آخرت کا تصور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی میری اصلاح فرما دے میرے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات رچی بسی رہے کہ میں ہر معاملے میں آخرت کا اتنا خیال کرتے میں فیصلے کروں کہ باری کسے باری چیز بھی چھوٹا چھوٹا عمل بھی میرے لیے کل کے دن نقصان والا ثابت نہ ہو یہ تصور کے ساتھ ہم کام کریں گے انشاءاللہ پھر آپ دیکھئے نہ ہم حقوق اللہ میں کمی کریں گے انشاءاللہ اور نہ ہم حقوق العباد میں کمی کریں گے سوچئے آج بیٹھ کر جائزہ لیں کہ ہم کس کس معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں حقوق اللہ میں کسی ڈنڈی مار رہے ہیں ہر چیز میں نماز وقت پر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے نماز جب پڑھ رہے ہیں تو نماز تخواد پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ نماز کی حفاظت کرنا یہ اصل چیز ہے نماز کو خائم کرنا یہ اصل چیز ہے قرآن مجید کبھی بھی یہ نہیں کہا اقیم السلا اخرع السلا ایسا نہیں کہا اقیم السلا نماز کو خائم کرو نماز کو پڑھو نہیں کہا تو مطلب یہ کہ ہم کو نماز جو خائم ہم کریں گے نماز فہشا سے بچاتی ہے اور منکرات سے بچاتی ہے ہر خسم کے غلط باتوں سے بچاتی ہے غیبت سے بچاتی ہے لوگوں کے ساتھ غلط سوچ نیگیٹیوٹی اور ہر خسم کے برائیوں سے ہمیں نماز بچاتی ہے اور اسی طریقے سے فہشکاری سے بچاتی ہے آنکھوں کا جو زینہ ہے اس سے بچاتی ہے آنکھوں کا زینہ کیا ہوتا ہے آدمی ایسی دنیا ایسی فلمی دنیا میں نظر دالے تو یہ آنکھوں کا زینہ ہو گیا زبان سے اس کے بارے میں بات بیان کرے تو یہ زبان کا زینہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ولا تقربو زینہ کا ورڈ لائے ہیں زینہ کے خریب نہیں جاؤ زینہ مت کرو کا ورڈ کہیں بھی نہیں ہے زینہ کے خریب ہی مت جاؤ تو بتایا جا رہا ہے کہ نماز ایسی خائم کرو کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ عمل کب کر سکتے ہیں ہم جب ہمیں یقین ہو کہ ہم انشاءاللہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمیں ساری چیزیں سکرین پر دکھائی جائے گی پھر اس وقت جو معاملہ ہوگا میرا کیا ہوگا تو میں نماز بھی تو پڑھ رہا تھا لیکن نماز کو خائم کیوں نہیں کیا نماز کے بعد مجھے یہ برائی مجھ سے کیسے ہو سکی تبکہ نماز یہ کہہ رہی ہے نفس اللہ بے شک نو ڈاؤن نماز تنہا روکتی ہے ان الفہ شاہی فہش کاموں سے والمنکر اور بیکار گفتگو لہو لائی بیکار کھیل تماشوں کی باتیں کرکٹیو بات یہ بات وہ بات کھیلیں ایک گھنٹے کے لیے کھیلیں تاکہ وزش ہو سکیں لیکن گھنٹوں دیکھنا یہ کیا ہے یہ وقت کا زیاہ ہے اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں آپ تصور کیجئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم اپنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیکار گفشپ میں راتیں گزار رہے ہیں دن گزار رہے ہیں اوقات کا زیاہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ اوقات میں یعنی وقت کیا ہے امانت ہے زندگی امانت ہے اولاد امانت ہے ہمیں کوئی چیز کا خیال ہی نہیں ہے اور ہم ایک دم لا پروائی برت رہے ہیں اپنے دنگی کو نہیں کر کے اسی طریقے سے جب ہم نماز خائم کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر جنت میں ماحول بنتا ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کو اس خسم کا ماحول دے یقیناً وہ نسلوں میں جائے گا وہ ماحول اور یقین مانئے ہم جتنا ایمان حاصل کیے یعنی علمِ قرآن حاصل کیے اور عملِ سوالے کر رہے ہیں اگر یہ ماحول کو ہم نہ دیں تو یہ بچے کیا حاصل کرے ماحول اور وہ اپنے بچوں کو ماحول دے سکے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا دن ایسا آئے کہ بچوں کو بچے اللہ بولنے والے رہے یا نہ رہے ایسا ماحول ملے یا نہ ملے اس کے لئے دعاوں کی بھی سخت ضرورت ہے باہول پیدا کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے اور قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے علمِ قرآن کو پھیلانے کی ضرورت ہے وَنَا اپنا بہت بڑا گھاٹا ہے وَلَا سَئِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِ زمانے کی شہادت دیتے گواہی دیر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک انسان نقصان کا سامان اٹھائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے اس نقصان کے سعودے سے تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دیسے مومن کا آخرت پر ایمان پختہ ہوتے چلے جاتا ہے اس کی سونچ اس کے آمان میں دبدیلی ہے وہ ہمیشہ مفتاح الخیر بناوا ہوتا ہے جہاں جاتا ہے خیر پھیلا دیتا ہے خیر کی کنجی بناوا ہوتا ہے اس کی زبان قرآن کا بول بولتی ہے جو بطور ایمانہ زبان دی گئی ہے گوشت کا تکڑا آخرت کمانے میں جنت کمانے میں لگ جاتا ہے گھر میں ایک نظام قرآن کا ماہول تیار ہوتا ہے تو اللہ سے ہمیں دعا کریں کہ ماباک دونوں مل کر کی اپنے بچوں کی اصلاح میں اور اپنے بچوں کو ماہول دینے میں جھٹ جائیں اگر ہم ہی واقف نہیں ہیں قرآن سے عدیث صحیحہ سے تو ہم اپنے بچوں کو کیا ماہول دیں تو یہ تمام چیزیں ربی زدنی علماء اللہ میرے علماء اضافہ فرما دعاوں کی شکل میں اور بچوں سے لے کر وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّةِ اولاد کی اصلاح میں بھی پہلے ہم ہماری اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کی اصلاح کیسے کریں ان کی نفسیات کا پہلے ہم جائزہ لیں وہ کس طریقے سے بات کو سمجھ سکتے ہیں پہلے ہم ان کی سائکالوجی کو جانیں اور حکمت سے بات کریں موقع محل کا خیال اپنے بات کریں بچے کے اندر اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کریں تاکہ وہ بچہ بات جب سنیں تو انشاءاللہ وہ قرآنی بات پر عمل کرنے والا بھی بنیں اور اس محل کو پسند کریں دل سے پسند کریں اللہ تعالی ہمیں ایسی صلاحیت پیدا فرمائے ہمارے اندر کہ ہمارے بچے انشاءاللہ قرآن سے رغبت پیدا کریں شوق پیدا کریں وہ محل کو پسند کریں اور وہ محل کو انشاءاللہ آگے بھی منتخل کرنے والے بن جائیں آمین کسی مسلمان کا ایمان اس کے بغیر خابل خبول نہیں ہے جو ایمان کے چھے ارکان بتائے گئے ہیں جس پر آخرت پر ایمان لانا جو ضروری چیز ہے اس کے بغیر مسلمان کا ایمان خابل خبول نہیں ہوتا اس دن انسان دو گروہ میں منخصیب ہو جائے گے ایک صحیت یعنی نیک بخت گروہ ہوگا تو دوسرا شقیب انبخت ہوگا اب اسے بتا رہے ہیں کہ دو گروہ میں تخصیم ہو جائیں گا انسان بہت نیک سعید اور ایک ہوتا شقیب تو اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نیک بخت گروہ میں شامل فرما وہ آمار کی توفیق دے جو اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے والا اور ایک ایک سیکنڈ لے کی اور عجر کمانے والا بلکہ ہماری پوری لائف کو عبادت بنا دے ہماری مصرفیت عبادت بن جائے ایسے کام کہ ہمیں توفیق دے ہماری نسلوں کو توفیق دے آمین اس صورت میں کفارِ خریش کے تین سوالوں کے جوابات دے دی گئے وہ سوال یہ ہے بننے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا یہ بڑا اہم سوال ہے اس کا جواب اس میں دے دیا گیا ہمارے وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کے کہتے معلوم ہو جائیں گے اس کا بھی جواب دے دیا گیا اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کیا ہمارے کیے کا بدلہ بھی ملتا ہے اس کا بھی اس میں جواب دے دیا گیا آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سورے میں اور مزید کیا بیان کیا گیا ہر چھوٹی بڑی نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے گا بڑا اہم ہے ہر چھوٹی بڑی نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے گا اب آج سے ہم جائزہ لیں صبح سے شام تک ہم نے کیا نیکی کام کیے اور کیا بدی کے کام کیے خود ہم وہ دن آنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں دعا کریں اذکار کو لازم کر لیں ٹونٹی فور اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں آثنٹک ہیں میں انشاءاللہ کسی دن وہ تمام اذکار کے بارے میں یا ڈیلی ریمانڈر میں ایک ایک کر کے ذکر بھیجتے جاؤں گی ویٹ ریفرنس حدیث کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے وہ ذکر کو تو انشاءاللہ ہمارے اندر رات اور دن جو آخات کے حساب سے ذکر ہے اذکار پڑھنے کی جو کا حکم ہے جسے ہماری سیفٹی ہے وہ بھی ہم کو ماہور بنانے کے الحمدللہ توفیق ہو جائے گی ہم بچوں کو لے کر بیٹھ کے انشاءاللہ اذکار کے ذریعے سے اپنا تحفظ کر سکیں گے انشاءاللہ اور یہ ذریعے سے یہ ایک ذریعہ بنیں گی ہمیں نیکی کرنے کے لیے انشاءاللہ کہ ہم شیاطین ہتھ کرنے سے بچ سکیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم نیکی کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد قیامت کے دن زمین و آسمان کے حالات بدل جائیں گے پہرے سور کے ساتھ ہی ساری کائنات میں زلدلہ آ جائے گا اور زمین اپنے خزانے نکال کر باہر پھر دے گی اور جب دوسرا سور پھکا جائے گا تو سارے مردے خبروں سے زندہ ہو کر کے حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گے بڑی اہم بات آ رہی ہے قیامت کے دن زمین و آسمان کے حالات بدل جائیں گے آج جو نظر آ رہا ہے وہ حالات باقی نہیں رہیں گے پہلے سور پر زلدلہ آئے گا اور زمین کیا کرے گی اپنے خزانہ نکال کر باہر پھک دے گی اور جب دوسرا سور ہو جائے گا پھکا جائے گا تو پھر مردے خبروں سے زندہ ہو کر حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گے یہ اصل پوائنٹ ہے کہ جس طریقے سے ایک بینج مردہ ہوتی ہے اسے دفنایا جاتا ہے تو پھر وہ جس طریقے سے باہر نکلتی ہے ترو تازہ زندہ ہو کر کے پس انسان کا یہی حال ہوگا اللہ سے دعا کیجئے کہ ایسا ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بنائیں کہ یہ بیچ پھلدار ہو مقصدار ہو عامال صالحہ سے بھرا ہوا ہو اور جب وہ ترو تازہ باہر نکلے گا تو اسے ڈر ختم کر دیا جائے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے بہترین عامال کے ساتھ اس دنیا سے جو اٹھائے اور اس دنیا جب دوسری دنیا میں ہمیں منتخل کرنے کا موقع آئے یا پھر ہم خبر سے اٹھائے جائیں تو ہمیں کوئی غم اور کوئی تکلیر کوئی کسی بھی خسم کا ٹینشن نہ ہو انشاءاللہ اور اللہ ایسے ماحول چھوڑ کر جانے کیا ہمیں توفیر بھی دے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلے بھی اس پر اس کتاب پر خائم رہے انشاءاللہ تاکہ ہم اپنے ظلم کو اٹھا کر دیکھ سکیں انشاءاللہ ایسی توفیق عطا فرماؤں آمین یوم ایزن تحدث اخبار ہا یوم ایزن اس دن کیا ہوگا تحدث بیان کرے گی اخبار ہا ساری خبریں یعنی زمین جو ہے اپنی پوری خبریں بیان کرے گی جس میں جمادات بھی بات کریں گے اور ان کا بات کرنا اللہ کی شان خدرت علم اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے اس کی علوہیت بھی ثابت ہوتی ہے بڑی اہم بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتخن اللہ کل شائع ہم ہر چیز کو بات کرنے کی طاقت بخشیں گے فہار جمادات یعنی زمین بھی شائع ہیں ہر وہ چیز بات کرے گی اللہ کے حکم سے تو اندازہ دیجئے یہ جو باڈی ہے جو اسکین ہے یہ ہاتھ پیر ہے جو آج ہمارے تابع ہیں اگر ہم اس سے غلط کام لیے اسے ہم امانت نہ سمجھے تو یہ کل ہمارے لئے کھڑے ہو جائیں گے گواہی دینے کے لئے کہ اے اللہ اس کی زبان جو اندر سے صحیح کو غلط غلط کو صحیح بولنے کی طاقت یعنی چھپا دیتی ہے چیزیں اور زبان سچ کو غلط بھی بول دیتی ہے غلط کو سچ جو کچھ بھی بولتی ہے اس کو بھی مہر لگا دی تو پھر یہ ہاتھ یہ پیر یہ ساری چیزیں ہماری ہی خلاف گواہی دیں گے جو زمین پر گناہ کیا وہ زمین بھی گواہی دیں گی اب آپ تصور کیجئے کہاں جائے بندہ ہمارے خلاف ہو گئے ہماری باڈی کے پارس تو پھر اس کو خوش کرنے کے لئے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس باڈی کو خوش کرنے کے لئے اس کو گناہوں سے عذابہ سے سیب رکھنے کے لئے بچانے کے لئے آج ہمیں تیاری کرنا ہے آج ہمیں جھٹ جانا ہے آج ہمیں ایک ایک احکام پر گہری نظر رکھنا ہے دعا مانگنا ہے ایہا کا نعبود اے نام تیری ہی بات کرتے ہیں وہ ایہا کا نستعین اور تیری مدد ہم طلب کرتے ہیں تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں کہ اس میں طاقت دیں اس باڈی میں طاقت دیں کہ وہ نیک کام کر سکیں اس میں اتنے صلاحیت اتنا تخوہ دیں یہ گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے تخوہ ہمارا انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں انشاءاللہ یہ طاقت کی دعا مانگیں اہدین السراط المستقیم ایلا پوری لائف سراط مستقیم بچہ لائے رکھنا استخامت نصیمے دینا یہاں تک کہ خاتمہ بالایمان ہو جانا خاتمہ بالخیر ہو جانا یہ دعا مانگ کر ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں جو جانے زمین گواہی دیں گی وغیرہ وغیرہ جمادات بات کریں گے یہ کیا ہے اللہ کی شان اس کی خدرت اس کا علم اور اس کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے وہ ہستی ہے وہ وہ ہستی ہے اب اس سے ہمیں کیا بتا چلتا ہے اس کی علوہیت کا بتا چلتا ہے وہی الہ ہے وہ اکیلا تنہا پیدا کیا ساری چیزیں تو اسی کی عبادت کی جائے یہ ہے توہید علوہیت جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہم اس کو الہ مانیں گے اس کی پیدا کردہ چیزوں پر ہم غور و فکر کریں گے اس کو الہ مانیں گے اس کو معبود مانیں گے تو اسی قسم میں سلسدہ ریز ہو جائیں گے اسی لئے عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ عبادت کے اندر خشیت پیدا ہو اور غور و فکر ہر آیت ہر چیز پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو کس انداز سے کس جذبے سے جھک رہے ہیں تو عبادت کا جو اثر ہے صحابہ کے اندر وہ اثر ہمارے اندر بھی انشاءاللہ منتقل ہو سکتا ہے انشاءاللہ دعا کر جئے اللہ تعالی ہمیں عمل سے پہلے علم کے توفیق عطا فرما تاکہ ہم صحیح عمل کر سکے تیرے حکم کے مطابق کر سکے تیری ہم ماضی پہلے جانے اس کے مطابق پھر عمل کرنے والے بلے انشاءاللہ تو پھر یہ جو لڑائی جھگڑے اور جو بھی ہمیں اختلافی چیزیں آج دیکھ رہے ہیں وہ ختم جائے گی یہ علم کیا کرے گا دو جمع دو چار کے برابر کر دے گا یعنی کہیں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا پھر انسان صحیح کو صحیح مانے گا غلط کو غلط مانے گا جب یہ چیزیں آجائے گے تو ہم پھر متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ صحابہ میں کوئی گروبندی نہیں تھی صحابہ کے اندر کوئی جماعت اور یہ سب اختلافات نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوران کا علم ہر کوئی جانتا تھا اور جب خوران کی بات سامنے آتی تھی تو اپنے بیوز اپنے نظریات کو بازو رکھ دیتے تھے قرآن پر ہمارے شروع کر دیتے تھے یہ چیزیں ہمارے اندر بھی انشاءاللہ آئے گی تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے پہلے ہم علم قرآن کو سیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِذْخَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِذْخَوْلَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جو کوئی بھی یعْمَلْ عَمَلْ کرے گا بِسْخَوْلَ وَضْن کے برابر ذرہ ذرہ کے وضن کے برابر شر رہی یرا خیر رہی یرا برائی بھی کر رہا تو دیکھ لے گا بھلائی بھی کر رہا تو دیکھ لے گا تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خیامت کے دن بندوں کی عمال کا حساب اس خدر انصاف سے لیا جائے گا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کیا اور ذرہ برابر بھی گناہ وہ چھوڑا نہیں جائے گا اب نیکی کا بدلہ بھی ہے انشاءاللہ بدی کی جو سزا بھی ہے اللہ رحم کرے جبکہ یہ ذرہ کا جو وڑ ہے تو دنیاوی اعتبار سے کچھ مخام نہیں ہے ذرہ کا لیکن اللہ کا مال عدل ہے کہ وہ اس کا بھی بدلہ دے گا دنیا میں ذرہ کا برابر یعنی اعتبار یعنی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے کچھ مخام نہیں ہے ذرہ کا لیکن اس کا عدل ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا کمال ذرہ کا عدل ہوگا کہ وہ اس کا بھی یہاں حساب بدلہ دے گا تو اتنے چوکنہ رہنا ہے ہم کو کہ رائے کے دانے کے برابر ذرہ کے برابر اور کسی طریقے سے بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ہم کو حساب دینا ہے یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں اور وہ رب کی ساری باتیں قرآن مجید کے ذریعے جو ہمیں ملی ہے اس کے احکامات ہمیں ملے ہیں ہمیں کس خدر ان باتوں پر توجہ دینا چاہیے اور کس طریقے سے ہمارے اپنی اصلاح کرنا چاہیے ہر معاملے میں ہم آخرت کا خیال کیسے کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بھی وزن کیا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچی رہنا سہی بخاری کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 6127 اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچی رہنا کیوں جو بڑا آیا یعنی چھوٹے سے چھوٹے گناہ خطرے سے کیا ہوتی ہے دریا بھر جاتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیا ہوتا ہے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم یہ کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے نہازہ گناہ کو معاملی نہیں سمجھنا اس سے میرے والد یہ کہتے تھے کہ دو چیزیں انسی جس کو معاملی سمجھتے ہیں یعنی نیکی کو معاملی سمجھ کر چھوٹے دیتے ہیں یہ بھی غلط اور بدی کو معاملی سمجھے کر دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس کے بعد اس سورے میں وہی قرآن کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ان سرکشوں کا ذکر ہے جن پر اتمام حجت ہو چکی ہے قرآن آ جانے کے بعد بیین آ گیا اتمام حجت حجت پوری ہو گئی ہے اسی طرح اتمام حجت پوری ہو گئی اپنا ماننے والوں پر زلزلہ سورے زلزال جس سے بندوں کا انجام معلوم ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ بدلہ بھی دیا جائے گا یہ مدنی سورت ہے جبکہ اس کا اسلوب اگر ہم دیکھیں اس کا اسٹائل جو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ مکی سورت جیسا ہے مکی سورت جیسے ہی آپ جاننے کو کوشش کرنے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے مکی سورتوں کا تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکی سورتوں کا ٹاپک ہوتا ہے توحید رسالت آخرت جبکہ مدنی سورتوں کا اسٹائل الگ ہوتا ہے احکامات مسائل یہ ٹاپک ہوتا ہے مدنی سورتوں کا مکی سورتوں میں ایسا نہیں ہے تو اگر ہم یہ سورت زلزال پر غور و فکر کریں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ مکی سٹائل میں اس میں توحید کا بھی ذکر ہے آخرت کا بھی ذکر ہے رسالت وغیرہ وغیرہ تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے لیکن ہے یہ سورت مدنی لہذا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہم آج سے اپنے آپ کو چوکر نہ رکھیں گے نیکی اور بدی کی معاملے میں ہماری مدد فرما گناہ سے ہم دور رہے اس میں بھی ہماری مدد فرما اور ہم نیکی کا شوق اور جذبے کے ساتھ ہم کرنے والے بنیں انشاءاللہ اس میں بھی ہماری مدد فرما آمین ایک حدیث لیں گے ہم صحیح بخاری حدیث نمبر سکس فائی فور زیرو عدی بن حاتم نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں سنا تم جہنم سے بچو تم جہنم سے بچو خاک خجور کے ایک ٹکڑے کے ہی ذریعے ہو سکے کتنی اہم بات آ رہی ہے خجور کے ایک ٹکڑے کے ہی ذریعے اگر ہو سکے تو جہنم سے بچو صدخہ خیر خیرات صلاحیتیں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم نیکی کما سکتے ہیں وقت صلاحیت زندگی تن من دھن ساکھ کچھ دے دلا کر کے خرچ کر کے اللہ کے رحمے خود نیک بن کر کے نیک بنا کر کے انشاءاللہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی جو جو نعمت ہمیں دی گئی ہے ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم نیکی کمانے والے بنیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم ماحول پیدا کرنے والے بنیں کہ ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ چلتے پھرتے خرائین امونہ بن سکے سبحانکا و بحمدکا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ